اسلام علیکم میوٹیو فیملی آج جی بن رہا ہے لہوری حریصہ اور انشاءاللہ ایزی وے میں آپ بہترین سا حریصہ جو ہے آئندہ سے بنایا کریں گے یہاں پہ ایک پیالی جو ہیں وہ سبز تیکھی مرچے ہیں اور کالی مرچ ہے تین ٹیبل سپون اور اس کا ڈومینیٹنگ فلیور جو ہے وہ ہوگا یہاں پہ ایک ٹی سپون سونف ہے دو ٹی سپون خشکاش اور تین ٹی سپون تل ہیں خشکاش کو آپ نے اچھی طرح دھو لینا ہے کوٹر پیالی آپ نے لینی ہے سابت مونتال اچھے یہاں پہ کوٹر کوٹر آپ نے پیالی لینی ہے جو اور گندم اور اس کو کپڑے کے ساتھ اچھی طرح میں بلیک میں یوز کر رہی ہوں جو ہے نیپکن تاکہ آپ کو پاس چلے کتنی اس کے پر سے وہ وائٹ سا اترتا ہے تو آپ نے اس کو صاف کر کے روست کرنا ہے اور یہ دیکھی اس طرح کلر اس کا چینج اتنا کو ہو جائے گا ڈیفرنس آپ لیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو کر لینا ہے موٹا موٹا گرائنڈ میں نے یہاں پہ بانگ لی ہے تقریباً یہ سوا کیلو کے قریب تھی اس کو نمک مرچ لسنہ اور ادرب ڈال کے حلدی کے ساتھ میں نے اس کو گلا لیا بلکل صوفٹ انڈر کر لیا اور یہاں پہ 900 گرام جو ہے یہ کیمہ ہے اس کے ہم کباب بنائیں گے اب سونخ خشخاش اور جو ہے تل لے کے میں نے اس کو ڈال دیا ہے پریشر ککر میں ڈال اس میں ڈالیں گے اور اس کے بعد ڈالیں گے اس میں یخنی پانی آپ اس میں کم زیادہ کر سکتے ہیں تو کیونکہ اسی کے ساتھ ہم نے اس کو گھوٹنا ہے یہ ہی ہمارا جو ہے وہ انسٹیڈ آف پلین ووٹر ہم یہ استعمال کریں گے تو بعض ریسپیز میں آپ دیکھیں گے کہ خالی وہ بتاتے ہیں کہ آپ بونلس یوز کریں لیکن میری سیجیشن یہ ہے کہ آپ اس طرح ایک دفعہ بنائیں گے تو آپ کو پتا چلے گئی کہ بہت ہی لذیذ بنے گی ایک پیالی جو اور گندم جو ہے مکس کر کے جو ہے میں نے رکھ دئیے تھے آپ بھی ہیوں اس طرح روست کر کے اور فریزر میں رکھ سکتے ہیں میں نے یہ کر کے اور فریزر میں رکھے ہوئے تھے تو اس میں سے میں نے ایک پیالی جو ہے وہ میں نے اب اس میں یہ ڈال دیا ہے اچھا اب یہاں پہ آپ نے مرچ کا جو ہے تناسب اپنے حساب سے رکھنا ہے یخنی میں اس کا نمک ڈال چکا ہوئے اور ویسے آپ حسابے ذائقہ رکھئے گا لیکن اس کو آپ کو تھوڑے تھوڑے جو ہے جب آپ گھوٹیں گے تو تب اس کی سیزننگ جو ہے وہ آپ اس کو چیک کیجئے گا اور اس کے اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ ڈال لیے گا سبز مرچیں چار پانچ ڈال دیں آپ اس میں اور تاکہ ساتھ ہی اس کی خوشبو اور فلیور جو ہے وہ ان میں شامل ہو جائے اچھا یہ کیونکہ اس میں دلیا ہے تو آپ نے اس کو جب پریشر دینا ہے تو آپ نے بیچ میں جیسے ٹوئنٹی منٹس کا ہے تو آپ نے سات منٹ کے بعد پھر ایک دفعہ کھول کے دیکھنا ہے اور پھر سات منٹ کے بعد ویسے تو اس میں دال اور سب کچھ جو ہے یہ بہت کوکلی جو ہے وہ گل جائے گا تو یہ ذرا نیچے نہ بیٹھے تو اس لئے آپ نے اس کو چیک کرتے رہنا اور یہاں پہ میں نے تقریباً تین ٹیبل سپون لیا ہے بیسن اس کو آپ نے توے پہ ہلکی آنچ میں اس کو روست کر لینا اس کو بھی خوشبو آنے تک اچھا اب یہ ادھر ہم کباب اپنے بنا لیتے ہیں کبابوں میں نے چھوٹی پیاز لی ہے اس کو میں نے چاپ کر کے اور اس کو سکویز کر کے اس کا جو ہے وہ پانی نکال دینا آپ نے ٹھیک ہے کیونکہ کباب جو ہے وہ اس میں بہت زیادہ موائسٹر جو ہے وہ نہ ہو جائے اچھا دوسرے ایک سب سے امپورٹن چیز میں میں کر رہی ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بہت ہی ہارڈ کباب ہوتے ہیں ہم نے وہ نہیں بنانے اچھا یہاں بھی اگین اس بے زائقہ آپ نے سبز مرچیں لینی ہے اور ان کو ہم نے کرنا چاپ اسی کے اندر ہم نے آپ دیکھیں لال مرچ کہیں بھی ہم نے سوائی یخنی میں تھوڑی میں نے ڈالی تھی باقی ہم کہیں بھی بھی لال مرچ جو ہے وہ استعمال نہیں کر رہے تو بس اس کے بعد ہم نے ان کو کر لینا چاپ اور کیمہ بھی ساتھ ہی ڈال دیجئے گا تاکہ اچھی طرح اس کے اندر بھی اس کی انفیوز جو ہے وہ سبز مرچوں کی خوشبو جو ہے وہ انفیوز ہو جائے گا اور اس کو ہم نے یکچان کرنا ہے جس طرح ہم باقی کے کباب بناتے ہیں اسی طرح ہی یہ بھی بنے گا اس میں صرف ایک اضافی چیز یہ ہے کہ آپ نے بیسن بھی ڈالنا ہے ادر وائز ہم بیسن یا ڈالتے ہیں یا ٹوست ڈالتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ایک سلائس بھی میں اس میں ڈال لوں گی اور ایک انڈا بھی ڈال لوں گی کوشش یہ ہے کیونکہ یہ ایک ٹی سپون جو ہے آپ نے جو ہم نے دھنیا لیا ہے اور زیرا یہ ایک ایک ٹی سپون آپ نے اس میں ڈال دینا ہے اس کو ہم نے بالکل ہی یبجان کر لینا ہے یہ انڈا ایک چلا جائے گا اس میں یہ دیسی انڈا درمیانے سائز کا تھا بہت بڑا ہے کیونکہ لیکن ابھی ہم نے کیونکہ اس میں بیسن ڈالنا ہے تو اگر تھوڑا بڑا انڈا بھی ہے تب بھی چلے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں آپ کو تو یہ دیت لیا اسٹا اسٹا جو ہے کیمہ جو ہے وہ کٹھاؤنا چل ہو گیا اور اس کا یہی مطلب ہے کہ ہمارا یہ زبردستہ کیمہ بھی کبابوں کے لئے تیار ہو جائے جب یہ والی کنڈیشن آجائے گی یہ دیکھئے تو بس یہاں پہ ہمارا کبابوں کو کیمہ بھی ریڈی ہے اس میں ہم نے سالٹ آپ نے ٹو ٹیسٹ ڈالنا ہے اس کی بینڈنگ جو ہے وہ اچھی ہو گئی ہے اچھا اب میں نے ایک سلائس اور سبز دھنیا لے کے میں نے اس کو چوپر میں کرنے کا فائدہ ہوتا ہے کہ اس سے آپ کا جتنے بھی چکنائی ہے کیمہ کی وہ ساف ہو جائیں گی بڑے اچھے طریقے سے اس بریڈ کرمز کے ساتھ یہ دیکھئے نا سارا ساف ہو گئے ہمارا چوپر جو ہے تو بس اس کو اب ہم نے اس میں جو ہے کیمہ میں ان کو بھی مکس کریں گا اور باقی جو چیزیں ہم نے ڈال لی ہے پیاز یہ دیکھیں میں سکویز کر لی ہے اچھا اس سے بہت ایک ٹینڈر جو ہے نا وہ ہمارے سوفٹ کباب بنیں گے ایک صرف ہچ ہوتی ہے جب ہم پیاز کبابوں میں کچھے کیمہ کے اس میں ڈالتے ہیں جب فرائنگ میں کچھ اس میں سے نکل نکل کے وہ اس میں آئل میں جا رہے ہوتے ہیں تو بس یہاں پہ آپ نے ڈالنا ہے زیرہ اور دھنیا پاودر جو ہے تقریبا ہافہ ٹی سپون اور ایک ٹی سپون عام گرم مسالہ جو بزار والا ہے اور لسن ادرک کا پیسٹ اس کو بس آپ نے مکس کرنا ہے اور ایک ٹیبل سپون بھر کے میں نے جو ہے وہ بیسن ڈالا ہے میں دیکھوں گی بھون میں نے زیادہ لیا میں دیکھوں گی اگر مجھو اور چاہیے کہ نہیں اور ایک ٹی سپون جو ہے میں نے کالی مرچ اس میں ڈال دی ہے یہ ہم نے جو تازی پیسٹی تھی وہ والی باقی میں نے اس لیے زیادہ رکھی ہے کہ آپ اس میں جب سرونگ کے وقت اس میں اس میں آپ ڈالیے گا اگر آپ چاہتے ہیں تو کر کر رکھاؤ گا تو اس کے وقت آپ کو پریشانی نہیں ہوگی تو یہ دیکھئے اس کو آپ نے چھوٹا سے کباب بنا کے اس کو آپ نے طوے پہ دیکھ لینا ہے کہ اس کی بینڈنگ ٹھیک ہو گئی ہے کہ نہیں اچھا یہاں پہ میں نے سبز مرچیں جو ہیں وہ ان کو چاپ کر لیا ہے تاکہ مجھے جہاں جہاں مرچ کم لگے گی وہ میں پھر گھوٹتے ہو اس میں ڈال لوں گی یہ ہم نے میں نے جب یخنی کے بوٹیاں الگ کر لی ہیں ان کو یہاں پہ چاپر میں ڈال دیا ہے اور اس میں یہ جو لسند رکھ تھا اس میں ثابت مسالہ نکال کے اور اس کو بس پلس کرنا ہے آپ نے اگر آپ کے بس گھوٹنے کا ٹائم ہے تو پلیز آپ اس کو بسیں گھوٹیے لیکن میں نے اس کو پلس کر کے اس کے بعد میں اس کو گھوٹ دوں گی اور یہ بس اس کو ہم نے گھوٹنے کا کام کرنا ہے کہ اچھی طرح یک جان ہماری دالیں اور دلیا اور گندم اور جو ہے یہ گوشت یہ اچھی طرح ایک جان ہو جائے اس میں آپ نے سیزنگ چیک کرنی ہے اور اس کو یخنی والا تھا نمک لیکن دال کا نہیں تھا گوشت کا جو ہے جو دلیا اور اس کا جوہ کا ہمارے پاس اس میں نہیں ڈالا ہوا تو بس وہ نمک ڈالا ہے ہم نے اچھا اب یہ کباب بنانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس میں آپ نے آئل اور تھوڑا پانی ڈالنا ٹھیک ہے ایک ٹیبل سپون آئل ہے اور دو تین ٹیبل سپون پانی کے ساتھ سٹیم میں آپ ان کبابوں کو بنائیے اس کی میں لیٹر آپ کو دکھاؤں گی کہ اس کی ریزن کیا ہے اس میں کباب جو ہے یہ کمپیریزن آپ دیکھیں گے کہ یہ کباب نہ سکڑے گا نہیں بہت زیادہ اچھا اسی طرح آپ نے بس دھیمی آنچ پر اس کو پکانا ہے اور اورکک نہیں کرنا کیونکہ اب یہ جب آپ ریسہ گرم کریں گے اس میں بھی ہم نے ڈالنا ہے تڑکے میں بھی ڈالنا ہے تو اورکک ہو کے اس طرح نہ ہو جائیں جیسے ان کے سخت ہارڈ سے کباب ہوتے ہیں یہ دیکھیں دونوں طرف اس کے بڑے آپ نے کیونکہ اس میں بیسن ڈالا اپنے کلر دیکھیں کرسپی سے کتنا پیارا سا کلر اس کے اوپر آ گیا اور یہ دیکھیں بلکل فرم ہو گئے ہیں کباب اب یہ دیکھیں جتنے کچھے کباب ہیں اور جو پکا ہوا کباب ہے اس کے دیکھیں سائز میں وہ سکڑا نہیں ہے اس طرح سے اچھا اس میں یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ آئل تھوڑا سا ڈال کے اور اس کے بعد ڈھک دیں اس میں سے اپنا ہی جو تھوڑا پانی نکلے گا تو یہ زبردست آپ کے کباب جو کم اگر آئل کھانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی یہ بیسٹ ریسپی آپ یہ کباب فرائی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے یہ جو گھوٹ لیا ہے تو اس میں ہم نے بیچ میں بھی کباب ڈال لیں اور اب یہ کچھ بھی ہو جائے گا تو یہ ہارڈ پتھر کی طرح کے کباب نہیں بنیں گے ایک ہم نے اس کا سائز اس طرح نہیں رکھا اس طرح وہ سوکھے سے ہوتے ہیں اور دوسرا جو ہے نا ہم نے ان کو فولی ڈننی کیا اب جو پالک تھی میرے پاس تقریباً پانچ سات ٹیبل سپون چاپٹ اس کو میں نے اوبال لیا ہے اور اس کو اب ہم نے ترڑکہ بنانا ہے جو ہریسے کا میں نے مکھن بھی لیا ہے اور دیسی گھی بھی میں لونگی اسی پین میں جس میں ہم نے کباب بنائے ہیں اس میں تھوڑی سی مرچوں کو درمیان میں سکٹ لگا کہ آپ نے جو ہے وہ ترڑکہ بنانا ہے ابھی اس کو سزل ہو رہا ہے تو اس کو خوشبو آئے گی تو اس کو تھوڑا سائٹ پہ کر کے تو اسی کے اندر ہم نے جو ہے وہ پالک لے کے نا اس کو اس کو بھی ہم نے بھوننا ہے اس کا کچھاپن ختم کرنا ہے اچھا میں تھوڑا کر رہی ہوں میں نے سرونگ میری تھوڑی ہے تو میں نے اس حساب سے یہ میں تھوڑا ڈال رہی ہوں اگر آپ کے پاس سرونگ زیادہ ہے تو آپ نے پالک کی جو ہے مقدار زیادہ کر دینا ہے اور اس میں ساتھ ہی جو ہے تھوڑا اور میں نے مکھن ڈال دی ہے تاکہ ساری جو خوشبویں جو ہے وہ آپس میں جو ہے انفیوز ہو جائیں لیجئے جی ترڑکہ لگ گیا ہے اور زبردست خوشبو دار مزے کا حریصہ تیار ہے انجائے کیجئے موسیقی موسیقی